موسیقی اداروں میں بیٹھے طاقتوروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ کان کھول کر سن لیں ہم آپ کے غلام نہیں ہیں عمران خان باتوں سے نہیں جائے گا اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا ہوگا وزیر مملکت برائی پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ دوسروں کا احتساب کرنے والا شہزات اکبر خود ملک سے فرار ہو گیا اب عمران خان کے فرار کا وقت ہے منی لانڈرنگ کے کیس کے لیے اچھا وکیل کرنے شاید اب آپ کی مرضی کا جج نہ ملے پاکستان تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمیشن کے خلاف جوڈیشل ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے عمران خان نے قانونی ماہرین کو معاملہ شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار واسق قیوم بلا مقابلہ ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو گئے اپوزیشن کے ڈپٹی سپیکر کے لیے امیدوار علی حیدر گلانی نے سکروٹنی کا وقت ختم ہونے تک کاغذہ جمع نہیں کرائے جس کے بعد انہیں سکروٹنی کا وقت بھی ختم ہو گیا لیکن کاغذہ جمع نہ کرائے جا سکے